بولووڈ بہت لمبے سمیں تک ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری کو صرف اس طرح سے استعمال کرتا رہا کہ وہاں کی فلموں کو کاپی کیا ٹرانسلیٹ کیا اور ہندی میں دکھایا اور بہت سارے پیسے کمائے لیکن آج وقت بدل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب بولووڈ کے کئی نامی چہرے اسی ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں اس کا ایک ثبوت راجہ مولی کی آنے والی فلم آر 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 کے پوسٹر میں بھی صاف دیکھنے کو ملا جہاں بولووڈ کی سو کالڈ سپرسٹار آلیا بھٹ کو پوسٹر کے کونے میں جگہ دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری میں ان کی جگہ کیا ہے ویسے خبریں یہ بھی آئیں کہ آلیا بھٹ کو نو کرونا روپے اور آجا دیوگن کو پینتس کرونا روپے دیے گئے ہیں لیکن یہ بات بھی اتنی ہی سچ ہے کہ اس فلم آر 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 میں دونوں کا ہی کیمیو رول ہے یعنی گیسٹ اپیرنس ہے یعنی کوئی اہم رول نہیں دیا گیا ہے پھر بھی یہ اس طرح کے رول کو کرنے کے لیے صرف اس لیے تیار ہوئے کیونکہ یہ لوگ اب ساؤتھ انڈین انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں یہ اس بات سے صاف ہو جاتا ہے کہ ہندی فلموں میں جہاں ان کا رول دو سے دھائی گھنٹے تک سکرین پر رہنے کا ہوتا ہے وہیں یہ آر 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 جیسی فلم میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس میں جن کا رول ہے وہ بیس منٹ سے بھی کم کا ہے عجا دیوگن کا رول کتنا چھوٹا ہے آپ کو اس کا اندازہ اسی بات سے ہو جائے گا کہ سات دنوں کے اندر ان کی شوٹنگ پوری ہو گئی تھی اور آلیا بھٹ کا جو سکرین پریزنس ہے وہ کل ملا کر بیس منٹ بھی نہیں ہے نیپوڈزم کی اپچ سے جنمی آلیا بھٹ کو ان کے گوڈ پادر نے مہان بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن آلیا کو ان کی صحیح جگہ فلم آر 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 کے پوسٹر میں ملی جہاں ان کو ایک کونے میں رکھا گیا اور دلچسپ بات یہ رہی کہ آر 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 کے موشن پوسٹر میں تو ان کی جھلک تک نہیں دکھائی گئی ساؤتھ انڈین انڈسٹری بہت حد تک آج بھی کہانی پر کام کرتی ہے اور ان کی فلموں میں کہانی ہی سب سے بڑا ہیرو ہوتی ہے جبکہ بولوڈ بہت پہلے ہی کانٹنٹ سے اپنا ناتا توڑ چکا ہے اور سٹارڈم کے اردگرد ہی فلمیں بناتا ہے آپ ادھارن کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی جان سلمان خان کی فلمیں اور ان کی کہانیاں کیا ہوتی ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ان سو کالڈ بڑے سٹارز کی فلمیں بولوڈ باکس آفیس پر اوندھے مو گر رہی ہیں اور ساؤتھ انڈین انڈسٹری بولوڈ کی طرف بھی نظریں گڑھائی بیٹھی ہے ویسے آر 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 کے پری ایونٹ پوسٹر میں بھی فلم کی لیٹ کاسٹ کو دکھایا گیا اور اس کے لیے آلیا کی پی آر ٹیم نے بہت محنت سے کئی سارے سیلیبرٹی ریویورز سے سپیشلی یہ کہلوایا کہ فلم کے پوسٹر میں سبھی کلاکاروں کو برابر جگہ دی گئی ہے سوال یہ ہے کہ اگر جگہ برابر مل ہی رہی ہے تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے درشک مرخ تو نہیں ہے ان کو تو ویسے بھی سب دکھی رہا ہے کہ کس کو کہاں کتنی جگہ دی گئی ہے بولیوڈ میں ایک اور بڑی سمسیا ہے کہ چاہے یہاں کہ میکرز ہوں یا کلاکار کبھی سچ کو ایکسپٹ نہیں کرتے جیسے آج کل ساؤت کے کئی نامی سٹارز بولیوڈ میں اپنا ڈیبیو کر رہے ہیں اور میڈیا چلا چلا کر یہ بتانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے کہ فلا ساؤت ایکٹر اس فلم سے بولیوڈ میں اپنا ڈیبیو کر رہا ہے جبکہ فلم آر 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 سے آلیہ بھٹ کا بھی ساؤت فلموں میں ڈیبیو ہونے جا رہا ہے لیکن یہ ہیڈلائن آپ کو بہت دھوننے سے بھی نہیں ملے گی بلکہ آپ کو جو ہیڈلائنز دکھائی دیں گی وہ کچھ اس طرح سے ہیں آلیہ کی فلم آر 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 ریلیس کے لیے تیار آلیہ بھٹ کی فلم کا موشن پوسٹر ہوا لانچ جیسے آلیہ کو برینڈ دینے والی ایسی ہیڈلائنز ہی بنائی جا رہی ہیں لیکن سچ نہیں بتایا جا رہا کہ آلیہ بھٹ کو اب ساؤت انڈین انڈسٹری میں اپنا ڈیبیو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وقت بدل رہا ہے ویسے یہ تمہیں ایک مثال ہے آپ کو کئی اور ایسے لوگ مل جائیں گے صحیح معنیوں میں کہا جائے تو یہاں آر 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 کا پرموشن جس طرح سے کیا جا رہا ہے ویسے یہ فلم اس طرح سے بتائی جا رہی ہے کہ یہ فلم صرف آلیہ بھٹ پر ہی کے اندرت ہے جبکہ سچ یہ ہے بڑا بنا کر پیش کیا ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ساؤت انڈین انڈسٹری میں بڑے ہیں مانے جاتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے یہاں میڈیا کہانی کا سار بتانے میں انٹرسٹ نہیں رکھتا اور نہ ہی راجہ مولی جیسے کابل ڈریکٹر کے ویجن کی بات کی جا رہی ہے بات ہو رہی ہے تو صرف آلیہ بھٹ کی یعنی اس طرح کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے بیسے میں آپ کو یہ جانکاری کے لئے بتا دوں کہ اپنے ایک انٹرویو میں خود آلیہ بھٹ نے یہ سپٹ کیا تھا کہ انہوں نے راجہ مولی سے اپنی کسی بھی فلم میں کوئی بھی چھوٹا موٹا رول دینے کی منت کی تھی اور اس کے علاوہ ان کے گوڈ فادر کرن جوہر بھی ان کے راستے بنانے میں لگے رہتے ہیں خیر اب آلیہ کو پوسٹر میں جتنی جگہ ملی ہے وہ ان کے ٹیلنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے اور فلم میں کتنی جگہ ہوگی یہ تو فلم دیکھنے کے بعد پتا چلے گا لیکن جو خبریں نکل کر آ رہی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ان کا سکرین پریزنس پیس منٹ بھی نہیں ہے قریب چار سو کرون روپے کی لاغت سے بن رہی اس فلم کو بھارت کی سب سے مہنگی فلم بتا جا رہا ہے اسے ہندی کے علاوہ تامل، تیلگو، ملیالم، سمیت کل دس بھارتی بھاشاؤں میں ریلیس کیا جائے گا اس میں جونئر انٹی آر، رام چرن اور آلیا بھٹ کے علاوہ آجاد دیو گھن بھی ہیں اس فلم سے ہی برٹش ابھینیتری ڈیزی ایڈگا جونس بھی بھارتی فلموں میں اپنا ڈیبیو کر رہی ہیں چار سو کرون کی لاغت میں سے 35 کرون روپے آ گیا ہے آجاد دیو گھن کے پاس اور 9 کرون روپے گئے ہیں آلیا بھٹ کے پاس تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فلم کتنے بڑے اس طر پر بنای جا رہی ہے